آپ لوگوں سے کتاب پڑھتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اس مانا کر کہ آج کل جو معاشرے میں اور ہمارے سماج میں جو خامیاں اور کتائیاں پائی جاتی ہیں اور جو غلو اور زیادیاں ہو رہی ہیں میں نے معاشرے کا جائزہ لے کر یہ تجزیہ کیا پھر یہ اندازہ لگایا کہ ان کے اندر زیادہ دخل ہماری ماں و بینوں اور بیٹیوں ہوئے اگر آپ لوگ جائیں تو مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ انشاء اللہ ہمارا معاشرہ ہمارا سماج حضر سکتا ہے اور ایسا ماہول ہمارے سامنے آ سکتا ہے جس کو دیکھ کر سارے چودہ سو سال پہلے ملینے کے ماہول بھی آتا جائے میں کوئی رسمی صفیت میں نہیں بیٹھا ہوں بلکہ اپنے دل میں جب زرد لے کر پہ آیا ہوں حالات کو دیکھ کر قوم کی بربادیوں کو دیکھ کر ترے ترے کی خرابیوں کو دیکھ کر میرے دل میں بڑا دکھ ہے بڑا صدمہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ دکھ اور وہ صدمہ میں آپ کو بھی دوں اور آپ یہاں سے جائیں تو معاشرے کی ایک مبلنگہ بنت کر کے جائیں ایک مہرگہ آپ کو دنیا کو نہیں دیکھنا ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے بلکہ آپ کو ادھر دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے اس کے رسول نے کدھر چلایا اور یہ ہمت کی ضرورت ہے محول بہت بگڑ چکا ہے ہمائے بہنیں اگر چاہیں تو اس کے کنسور ہو سکتا ہے ترے ترے کی فرور پردیا ترے ترے کے رسم و رواج ترے ترے کے فیشن اور بہت ساری جاتیاں جو آج ہماری قوم میں ہیں جنہی دیت کے رونا آتا ہے میں آج آپ لوگوں کو یہ ذہن دیکھ جاؤں گا کہ آپ حمد کر کے ان خرابیوں کو پہلے اپنے سے دور کریں پھر سیور لوگوں کو سمجھائیں مجھے یقین ہے کہ آپ چاہیں پھر انشاءاللہ معاشرہ سکتا ہے آج کے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں ان میں سب سے بڑی خرابی جو میرے نظر میں ہے وہ ہے سادگی کو پھر جانا سادگی اور تکلپ بندگی شوق ارمانوں کی زیادتی بہت سی حسرتیں بہت سی خوشیاں بہت سی ارمان بہت سی شوق ان میں ہم لوگ بسنا بڑھ گئے ہیں کہ آخرت تو بلکل بھولتے گئے ہیں میری ماں و بہن و بیٹیوں میں آپ کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں میرے جملے کو آپ اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں ایک مومن ایک مسلمان اس کے شوق پورے کرنے کے لئے اس کے ارمان نکالنے کے لئے اس کی ہر خوشی پوری کرنے کے لئے اللہ نے دنیا نہیں بنائی بلکہ مسلمان کے شوق پورے کرنے کے لئے اللہ نے جنب بنائی ہم یہیں تب شوق پورے کرنے میں لگ گئے صحابہ اکرام کی شام دیکھئے صحابی تھے حرف صیحنہ ربیہ بن قابع اصرنی ایک مرتبہ ان سے حضور نے فرمایا کہ صلح ربیہ جو چاہو وہ ماغلو اس حدیث سے ہم لوگی ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے آپ جس کو جو چاہیں عطا فرمائیں لیکن اس میں دیکھنا یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا صلح ربیہ جو چاہو وہ ماغلو صلح ربیہ نے کیا ماغلو آپ میں جو پڑھی لکھی ہوں گی انہوں نے حدیث پڑھی ہوگی صحیح مسلم شریف میں ایک ایسی عظیم طاقت خیرہی ہے کہ جو چاہو وہ ماغلو اور حبیہ کیا کہتے ہیں اس حلو کا مرافقہ تا فی الجنہ یہ اللہ کے رسول مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے بیشہ 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 نہ اچھے کپڑے مالے نہ اندہ لباس نہ سونا نہ چاندی نہ کھیتیاں نہ باغات نہ اقتدال نہ پڑسی بلکہ کہنے والا مقصار پلکانات کہ رہا ہے جو چاہو وہ ماغلو آخرت کے اوپر اتنا ہی مان کہ صحابی کے موں سے سونا چاندی رفعہ پیسہ کھیتیاں باغات حکومت اقتدار کوئی بات موں سے نکلی نہیں نکلی تو جنت نکلی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے بلکہ حدیث مہیک مرتبہ حضور نور فرما اب غیرہ غالق ہے ربیہ ہے ربیہ کچھ اور ماغنا ہو تو وہ بھی ماغ لو تب بھی آپ نے کچھ اور نہیں ماغا کئی ایک مقاہ اور دیا لیکن صحابی کے موں سے جنت ہی نکلی مطلب مومن کے لیے دنیا شوق پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے ایک مسلمان کو علمات کا ڈھان رکھنا چاہیے کہ مومن کے شوق دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں انشاءاللہ پورے ہو آپ بندگی سادہ گزاریے اور سادہ گزارنے کی لوگوں کو تلقین کیجئے سادہ کپڑے سادہ کھانا سادہ شادی سادہ مکان نعرے بہت لگ رہے ہیں میں ایک نعرہ دیے جا رہا ہوں نعرے بہت لگتے ہیں میرا ایک نعرہ یاد کرنے آپ بلکہ میرے پیچھے پیچھے آپ بھی کہیں ہلکی آواز مومن کی شان سادہ کھانا سادہ کپڑے سادہ شادی سادہ مکان میری موزز ماؤں بہنوں بیٹے ایک پر نوات ہم مات خواسین دنیا کی ساری برائیوں کے جو خضول خرچی ہے جب خرچے بڑھتے ہیں تو کمانے کی ثکر بڑھتی ہے جب کمانے کی ثکر بڑھتی ہے تو آدمی غلط کام بھی کل لیتا ہے وہ سرکاری نوکر ہے آپ کے والد ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ کو کسی کے شوہر ہیں آپ بیوی شوہر والی ہیں تو وہ سرکاری نوکر ہیں انہیں پچاہ ہزار کی تنخہ مل لئی ہے لیکن اگر آپ کے خرچے زیادہ ہوں گے گھروں میں خراجات کی زیادتی ہوگی کوئی تو پچاس ہزار میں بھی کام نہیں چلے گا کوئی ضشوت لے گا کوئی سودھ لے گا کوئی ملاوٹ کرے گا کوئی دھوکہ دے گا کوئی جھوٹ بولے گا کوئی بیمانی کرے گا جب خرچے بڑھتے ہیں تو انسان بیمان بنتا ہے آپ خرچوں کو کنٹرول کرائیے اللہ کے رسول نے فرما حدیث شریف میں ہے اللہ تسمعون اللہ تسمعون یہ لوگوں تم سنتے ہو کیا تم لوگ سنتے ہو صحابہ انگر کیا باقی ہے رسول اللہ ایسی کونسی اہم بات ہے اس کے لئے آپ اس میں پریس فرما رہے ہیں اتنا زور دے رہے ہیں تنبی کر رہے ہیں سادگی مومن کی شان ہے سادگی مومن کی شان ہے آج معاشرہ جلہ ہے آج مسلمان سودھ لے رہا ہے سادگی نوکر ہو کر کے ایک لاکھ کی تنخواہ پا کر کے مصفت لے رہا ہے کمائی کرنے کے بعد دوسر کی ضرور بیمانی پر ہے ان سب چیزوں کی جو جڑ ہے وہ گھڑوں کے اندر خالقو خرچے ہیں ہم نے خرچے بڑھا لیے ہم جتنا اپنے آپ کو خرچوں کے اعتبار سے محجود کر لیں گے نمیتیز کر لیں گے اتنا ہی ہم کو گھر والے ہیمان دا بن کریں تیری بات تو غور کرنا بیعشادی کے خرچے دیکھئے آپ بیعشادیاں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں یہ حضیث تناؤں میں آپ کو حضور کی فرماتے اِنَّا آذَمَا نِكَاعِ بَرْقَةً اَيْسَرُهَا مَعُونَا سب سے زیادہ خیر و برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ زیادہ ہو خرچہ کم ہو جس شادی میں کتنا خرچہ کم ہو خضور فرماتے اتنی ہی برکت زیادہ ہو بھی یہ میری بات نہیں ہے یہ کسی بزرگ کی بات نہیں ہے یہ سارے بزرگوں پہ جو بزرگ ہے جن کی بات خدا کی بات ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جتنا خرچہ شادی میں کم ہوگا اتنی برکت زیادہ ہوگی آج ہم بالکل اٹھے چلے مجھے دنیا میں سمالے ہوئے 57 سال ہو چکے میں نے پہلے کی شادیاں بھی دیکھئی ہے آج شادیوں کا ممک اتنا بڑھ چکا ہے چھوٹا موٹا مالدار آدمی کی پریشان ہے بیٹییں مصیبت بن گئی ہیں میں گنڈے تعویر نہیں کرتا ہوں دعا کر دیتا ہوں میرے پاس بھی پون آتے ہیں وہ زمانہ آ گیا وہ دور آ گیا کہ وہ لڑکیاں جو شادی کے نام پہ شرماتی تھی وہ لڑکیاں خود پون کر رہی ہیں حضرت دعا کر دیجئے ہمارا رشتہ ہو جائے لڑکی پون کر دیجئے ہمارے دھلک رہی ہیں خلص کرنے کو پیسہ زیادہ نہیں ہے برادری بھی ہے استعداری بھی ہے خاندان بھی ہے کنبے قبیلے بھی ہیں دیکھنے بھالنے کی بھی قبیت تھیت ہے لیکن شادیاں نہیں ہو رہی ہیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں صرف وجہ سے صرف وجہ سے کہ شادیوں کو ہم نے بہت مہنہ کر دیا نووک یہاں تک پہنچ چکی کہ دونے کو آنسو نہیں ہیں کہ بہت سی لڑکیاں غیر مسلموں کے اندر جانے لگیں یہ سب کیوں ہوا یہ کیا ہوا آپ اس کے اوپر غور کیجئے اور اس میں زیادہ تر دخل یہ ہوتا ہے میں شاہب بات کہوں گا میری بات کو برا مت ماننا آپ لوگ اس میں زیادہ دخل یہ ہوتا ہے وہ بیٹے کے باپ کو نہیں ہوتا ہے بلکہ بیٹے کی ماں کو ہوتا ہے یہ ماں نہیں ہونے دیتے ہیں جس سے فیل کرنا ایک جگہاں ایسا ہوا کہ اپنے بھائی کے لئے جس سے دیکھنے کے لئے بہن ہے نہیں بہن ہے نہیں ماں گئی کھالا گئی پھوپی گئی دلکہ میں کوئی کمی نکال دیتے ہیں دیکھو چھوٹی موٹی کمی سب میں ہوتی ہیں بلکل بے اعجاد اللہ کی ہے آنکھیں ایسی ہیں ناکھ ایسی ہیں کان ایسی ہیں لمبی ہے کہ موٹی ہے کہ پتی ہے کچھ نہ کچھ نکال دیا میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہی بہن ہے جو اپنے بھائی کے لئے پچاس لڑکیوں کے اندر کمییں نکال چکی ہیں جب ان کو دیکھنے والے آئے تو انہوں نے اس نے کمی جب نکالی اور اس سے سیل ہوئے آئے کھایا پیا چلے گئے اب وہ دعا کر آ رہی ہے کہ دستہ نہیں ہو رہا دستہ نہیں ہو رہا دستہ نہیں ہو رہا تو کمی تو تمہیں ہی رہی تم دوسروں کے ساتھ ظلم کرو گی تو تمہاری اوپر بھی خدا کا عطا ہوا ہے سمجھا حدیث علیم میں ہے کہ جب کی مناسب دشتہ ملتا ہو تو اس کو فیل مت کرو اس کو قبول کرو ورنہ دنین نے فساد ہوگا تھوڑا بہت دیکھو خبرو ساللہ کی ذات دیکھو اللہ بیماروں کو تندرستوں کو زیادہ بیمار کر دیتا ہے فوسوٹیاں رکھی گا جاتی ہیں مالداریاں پانی کی طرح بہ جاتی ہیں ایک حدیث سریم موضوع فرماتے ہیں اے علی تین باتوں میں دیر نہ کریو تین باتوں میں السلاة تاہدہ خانت نماز دے اس کا مناسب وقت تو اس میں دیر نہ کرو اور غیر شادی شدہ للکی عورت جب اس کا مناسب دشتہ ملتا ہو تو دیر نہ کرو فرماتے ہیں جنادہ تاہدہ خضرت جنادہ جب موجود ہو اس میں دیر نہ کرو کل ملا کر کے تقلیر کے ایک حصہ کا مقصد یہ تھا کہ بیہ شادیوں کے ساتھ جتنے بڑھیں گے جو کرو میری بات بیہ شادیاں جتنی بہگی ہوں گی شادیاں کم ہوں گی اور شادیاں کم ہوں گی تو بغاوتیں ہوں گی کتنے ہوں گے فتکاریاں ہوں گی اہائیاں ہوں گی شادیاں زیادہ ہوں سستی ہوں حلقی ہوں کسی کا دل مت تو ہو غریبوں کا دل لکھو غریبوں سے شادیاں کراؤ غریبوں کے رشتے قبول کرو انشاءاللہ تم غریبوں سے پیار کروگے اللہ تم سے پیار کروگے دولت سب کچھ نہیں ہے سمجھا سمجھا ابھی میں نے سنا میرا دل پھڑ گیا اس سے لوگ دعا کراتے ہیں کہ رشتہ ہو گیا خرچہ بھی کرا لیا اور خرچہ کرانے کے بعد لاکھ لاکھ روپے خرچ کرانے کے بعد بھی رشتے کو قائنسل کر دیا نہیں کرے لیا اس میں بھی جہاں پر کسی ایک خورتوں کا دخل بھی ہوتا ہے یہ سب جھ چکے تھے کسی ایک نہیں دیکھا تھا اس نے کہہ دیا اچھی نہیں ہے منہ گرہ یہ ظلم ہے دکائٹی ہے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے مسلمان کی شان دلوں کو تولنا نہیں ہے مسلمان کی شان ٹوٹے دلوں کو دولنا بے ساک بے ساک بے ساک وہ جو امید ہے کہ آپ کوشش کریں گی اپنے اپنے گھر کے ماحول میں یہاں سے جانے کے بعد کہ رشتے دانیاں زیادہ ہوں شادیاں زیادہ ہوں اور شادیوں کے اندر خرچے کم ہوں بلکہ سادہ ہوں تو بہتر بلکہ سادہ نہ ہوں تو تھوڑے بہت معمولی خرچے ہوں سمجھے آپ اس اوپر آپ پرنٹول کریں گی اور اپنے گھر کے جو بیٹے ہیں بھائی ہیں ان کو آپ سمجھائیں گی یہ بیٹا ہمارے خاندان میں ہماری برادری میں ہماری بشتداری میں کوئی بیٹی ہے غریب ہے باپ مر گیا ہے باپ بیمار ہے کہاروال نہیں ہے بیٹی میں چھوڑی بہت کوئی سکمی ہے اور اپنا معاملہ ہے اپنا نیبہ نبھائیں گے تو قوم نبھائے گا اس کو نبھاؤ اس کو بیا کے لاؤ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا دل لکھیں گے اللہ آپ کے دل کو خوش کرے گا حدیث شریف میں رحمہ اللہ رحم کرنے والا بل اللہ رحم کرماتا شاڑی حل کی طرح ہو کوشش کرو مانا ماہول جلے گا مواصلہ سکر گے گا آگ لگے گی جب آگ لگے گی تو اس میں سب کو چلنا پڑے گا حدیث میں نے آپ کو سنا دی یہ بیا شاڑی کی فضور کرتیاں یہ فضور کرتی چل رہی ہے آج کل دے بہت چل رہا ہے دے برت دے مہدش دے اچھو گے جس میں میں نے گور کیا ہے کہ زیادہ پر اس میں دخل ماں و بینوں کا رہتا ہے یہ برت رہت یہ مہدش دے مالار آدمی تو کرتا ہے قریب آدمی شیخی دکھاتا ہے دلہ وجہ کے خرچے خوش نہیں ہوتا ہے میں نے ہفتہ قیدیا تھا کہ اللہ وہ گورمن کی خوشی دنیا میں نہیں پوری ہوگی گورمن کی خوشی اللہ جنب میں پوری فرمائے گا اللہ کی تحدید ہے یہ سب کئی دیکھ آگے جانا کئی بچے کی ننسالوانوں کو پرشان کے جا رہا ہے پورا گھن لے کر کہا سامان لے کر آئے بے ضرور سامان آ رہا ہے یہ انگلری تحدید یہ برت رہ بغیرہ سب کو آپ کو ختم کرنا ہے آپ کو اسلامی تحدید کا مدارہ کرنا ہے اس کے بلا سکون دلے گا کرتے بھی کم ہوں گے اور اپنی اسلامی تحدید کا مدارہ ہوگا برباد ہو جاتے ہیں لوگ شیخی دکھانے کے لیے برت رہ بغیرہ کے ساتھ سمجھے آپ ایک یہ بات میرے یاد رکھیں آپ لیے دے منا رہا کام بند کرو سرمانوں میں چھوٹے 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 بچوں کو بچپن ہی سے مائے منا رہی ہیں پیشنے لے بلکہ بات باقیاب تو میں نے ایسے سنے ہیں کہ بچہ نہیں پہننا چاہ رہا ہے جنس کی پہنے مہا پہنے بچہ نہیں پہنے چاہ رہا ہے بنیان لوگو کتے پہنے پہنے چاہ رہا ہے کیوں پہنے چاہتا ہے تو پھنے کو انہیں جانے لیے جب بڑا ہو کر کے جب پریشان کر رہا ہے تو بندے تابید والوں کے ساتھ کر رہی ہیں لہنڈا بگر گیا لہنڈا کو بگر تو آپ رہی ہے آپ بچپن سے اس کو سیدھا اچھا بنائیے اس کو بغیر پیشن کے کپڑے پہنائیے اس کو سادھا نداز بنائیے آپ کا بچہ سادھا ہوگا انشاء اللہ آپ کے دل کو خوش کرے بچوں کا فیشنیل ہونے میں زاکر دخل زاکر دخل سب کو نہیں کہہ رہا ہوں بھر کی اوٹوں کا ہوتا ہے اور خود بھی فیشن سے بچی سمجھا آپ اللہ توفیق دے اور ایک دوسری بات ایک بتاؤں کہ بہت زیادہ کپڑے بنانا ضرور سے زیادہ سامان گھر میں رکھنا یہ اپنے اسلامی مداز کے صلاح زیادہ کپڑے میرا مسکرہ پہ یہ رہتا ہے کہ تین جوڑی کپڑے جا رہا کے ہوں تین درمی کے ہوں کام چل جائے پریشانی کچھ نہیں آئے گی میں آپ سے اقلاع سرانہ نہیں چاہتا ہوں پر آپ نے دل میں سوچیا کہ تین چار جوڑی کپڑے اگر ہوں جا رہے کے درمی کے یہ کوئی پریشانی آئے گی پریشانی کچھ نہیں آئے گی بات یہ ہے کہ شوق پورے نہیں ہوا ہے باگر ہوں میں گھومنے کو نہیں ملنا ہے مارکیٹوں میں جانے کو نہیں ملنا ہے اور کرنا میری بات پر حدیث شریف سنو ایک میری بات نہیں حضور کی بات ہے قیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جو حضور کی سب سے پیاری بی بی تھی تو اسے فرمایا تھا کہ اے آئیشہ لونا عطا مجھے یہ حدیث پاکیاس کا محل دیکھتا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا تھا اے آئیشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو یعنی دنیا سے جانے کے بعد میرے ساتھ میں رہنا چاہتی ہو تو گھر میں اتنا ہی سامان رکھو جتنا ایک مسافر لے کے چلتا ہے جتنا ایک مسافر سفر میں لے کے چلتا ہے اس رہی سامان گھر میں رکھو فرماسیہ وَلَا تَقْلِقِ السَّوْبَةَ اَبْتَا تُرْقِعِهِ ہے اور اس وقت تک کپڑے کو پرانا مستمجھو جب تک کہ تم اس میں پیون نہ لگا لو جب تک پیون نہ لگا لو پیون لگانا سنت ہے اس وقت تک کپڑے کو پرانا مستمجھو آج پیون کا زمانہ نہیں ہے آپ تک کہہ جن پیون لگا میں جی لگاتا ہوں کھٹی نہیں کپڑے لیکن اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا تھا کہ جب تک پیون نہ لگا لو پرانا مستمجھو آج ہمارا یہ حال ہے کہ کپڑے بنائے چلے جا رہے ہیں اور پھر کپڑوں کو پورے بھورے کی گاری کے اندر پھیک رہے ہیں پوروں پر ڈالنا ہے دیکھو دنیا سندن کی ہے خدا کو مدخانہ ہے مسلمان ہے ہم موامل ہیں ہم ہم دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہم جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں بہت سے کپڑے رہنا ہے بہت سے کپڑے رکھنا کہ مسلمان مرد ہو تو دشار نہیں سمجھا اپنوں کے پاس ریپریشن ٹینشن نماغ میں بہت پریشانی نید نہیں آرہی ہے گولی کھانا یہ سب کیوں ہوا بات بہت ہوئی ہے کہ بہت سے کمانے کی سکر پیدا ہوگئی تو انہیں خرچہ کرے گا بولا کمائے گا بولا کمائے گا تو انشاءاللہ چہنے کی نیز سوائے گا فکر کم ہوگی یا فکر کم ہوگی تو ٹینشن نہیں ہوگا سمجھا اس کے علاوہ محل کے اندر میں سے لمبی بات نہیں کروں گا اور یہ بہت کوئی لیواز چل رہا ہے ان لیوازوں کو بٹھانے کوشش کیلئے دو تین بات اگر آپ کو بتا دوں پھر بات کو حمید اللہ قبول فرمانے والا دیاشاریوں کا اندر ایک رسم چلیئے حلدی کی رسم کیا ہے یہ حلدی کہاں سے آ رہی ہیں یہ کیوں آ رہی ہیں یہ حلدی کی رسم بلکل وائیات ہے غیر مسلموں سے آ رہی ہیں چینے بتاؤ اس کو حمد کرو ایک دیواز میں نے یہ دیکھا کہ بیعہ شادیوں کے اندر شادی حال میں مجھے خود ایک جگہ نکاب پہاں نے بلایا تھا شادی حال میں گیا اسی ٹیم برات آئی تھی تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسی برات شادی حال میں داخل ہو رہی تھی تو پچاسوں کی تعداد میں یلکیاں جوان جوان تو برات کا استقبال کر رہی ہیں برات کا استقبال اب مرد نہیں کر رہے ہیں بلکہ عورتیں استقبال کر رہی ہیں میرے پینڈے میں جانا ہاں خود دیکھنا مسلمان نہیں نہیں مسلمان آپ بھی ہیں کلمہ میں نہیں پڑا کلمہ آپ نہیں پڑا ہے کہ لڑکیوں کا شادیوں میں استقبال کرنا براتیوں کے ظلو محال دالنا کہ سب کہاں سے آئے کہ اسلامی تحضیب ہے اسلام کی اسلامی تحضیب کی لڑجیے کن رہی ہیں مذہب کا مدال بنیا جا رہا ہے لین دین کے خرچے ہمارے ہاں کی محول میں اس کو بھات بولتے ہیں بھات شادی ہے لڑکی والے اس کے مائکے والے بہت سامان لے کے آنگی بچہ پیدا ہوا دوستوستے ننسال والے بہت سامان لے کے آنگی ایسے سامان چلے ہیں انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے بلہ بجے میں بے ضرورت سامان مرمہ وہ چاہے دیمار پڑے ہو چاہے کاروار خراب ہو چاہے مقدمیں بھسے ہو تو ان کو اپنے بیٹی یا بہن کے یا کوئی شادی ہے تو شادی وہ ان کو لاخر اپنے خرچ کرنا ہے یہ کر کیوں منا دیا گیا ایسی مرنے کے بعد ایک نواز چل رہا ہے عورت کوئی مر جائے تو اس کے کخن کا خرچہ مہکے والے کریں گے نواز غلط ہے حالیٰ کوئی جو کرتے ہیں کوئی حج نہیں ہے لیکن نواز بنانا کے مہکے والے ہی لائیں گے یہ جی غلط ہے کخن اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جس سے اوپر نارنفقہ تھا نہ بھالک بچوں کخن باپ کے ذمہ ہے بی بی تو شوہر کے ذمہ ہے یا اس کی پیراپٹ بھی دیا جائے گا تو بیسے احلاق کوئی بھی دے دے لیکن یہ ضروری سمجھنا کہ وہ کخن جو ہے مہکے والے ہی دیں گے ضروری سمجھنا اس کو لازم سمجھنا ہے کہیں سے لائیں بلکہ اس کو بہت دیکھتی ہو گئی ہے اور یہ جی غلط ہے کہ کخن نہیں بلکہ جوڑے والے لیتے ہیں اندھر والوں کے لئے یہ سب فضول کرچیں بڑھ رہیں گے اور یہ ساری فضول کرچیں ایک دن ہم آپ کو بہت بہت دیمان بنا دیں گے ہم آپ روتیرے بن جائیں گے ہم کمائی کے لئے مارے بارے پھریں گے یہاں تاں پھریں گے اور پریشاند ہیں گے انتنے سرچے کم ہوں گے اتنا سکوندار بیشو 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 یہ دھوٹن بات چوچک ان میں کوئی چیز بھی اسلامی نہیں ہے سب غیر اسلامی یہ لئے اپنے گھروں سے نکالو سمجھا آپ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم آپ سب کو اپنے معاشرے کی محبت کے ساتھ اصلا کرنے کی توفیو قطع فرمائے سمجھے بیشو بیشو میں شائدنوں کے کھانے کھانے کھلنا ایک بات بہت اہم یہ بتا دوں کہ اگر کسی جگہ اپنی چلکی نہ ہو ہم آئی نہیں مانیں گے لوگ تو اپنے آپ کو وہاں سے بچاؤ اُتھ مت جاؤ ایسی جگہ جہاں پہ خلافہ سارا کام ہوتی ان میں شریک مت ہو لیواجوں کو آپ مٹھائیں اور محبت سے سمجھائیں جگہ بھی نہ کریں کسی سے محبت سے سمجھائیں کم مان جائے تو ٹھیک نہ مان جائے تو وہ اپنے گھر ہم اپنے گھر غلط کام میں شریک بھی نہ ہو بہت ترے ترے کے دیواج بڑھتے چلے جائے سمجھا آپ جاتے جاتے آس بات بتا جاؤں گا آپ کو پھر لوگ قرآن سی بھی آج پڑھی ترجمہ کر دوں گا بات ختم کر دوں گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور میں یہ تقیر اسی نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی یہ کہہ دے تقیر بہت اچھی نہیں میں اسی نہیں کر رہا ہوں کہ اس تورام کا اثر پوراں پر کے معاشرے میں دکھائی دینا چاہیے بہت بڑا محال یہ شوہروں کے مرنے کے بعد بی بیوں کے اوپر جو رکھی گئی ہے عدت اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں میری دعا ہے ہماری ماں و بہنوں کو اللہ تعالیٰ دیوہ ہونے سے محفوظ رکھیں اور موت تو موت بھی ہے بھئی اللہ کے علاوہ سب کے لئے موت تو اس عدت کے اندر بہت خرابییں پیدا ہوئیں چار مہینے دس دن کی عدت ہے اسے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ چالیس دن کی یہ غلط ہے پران شیطی خلاف پران میں لکھا ہے تربتنا بے انفس ہننا بلگنے توفہونا منکم و یذرونہ اذبادن یتربتنا بے انفس ہننا ارباتہ آشرہ ہوا آشرہ پران کیا ہے جو لوگ فوق ہو جائیں جو بیویاں رہ جائیں وہ اپنے آپ کو رو کے رکھیں چار مہینے دس دن چالیس دن کرنا قرآن کی خلاف عدت کے تین مہنا ہوتے ہیں پہلی عدت کا مہنا یہ ہے عدت میں عورت کوئی سگار والا کام نہ کریں ٹیپ تاپ چمپیلے چکپیلے کپڑے پہننا خصو لگانا کنگا کرنا کنگا کرنا ہی پڑ جائے تو سادہ کریں مانگ نہ نکالیں نہا نہا ہو تو خستودار خوابوں سے نہ نہا ہے تو اسی باتیں ہیں یہ باتیں سگار میں آتی ہے عدت کا منا عدت کا مانا ہے یہ ہے کہ عورت نکا کرنا ہی پڑ جاتی دوسرا اس نے کہا عدت کے بعد ہوگا عدت میں نکا ہر ہاتھ پہلے ایک بات اور محبت ہوتا جاؤں اگر کوئی نکا کرتا ہو کوئی مرد یا عورت ڈی بی یا شہر کے مرنے کے بعد تو اس کو برا مستندہ ہو نکا اسلام میں رحمت ہے نکا حضور کی سنت ہے نکا کو برا کہنا بہت بری بات تلکہ جہاں تک ہو سکے ترا دیا تیسرا مانا عدت کا یہ ہے کہ عورت گھر میں رہے گھر کے باہر نہ نکلے اس میں کچھ عورتیں بہت دولم کر رہی ہیں عورتوں کے اوپر مسئلہ یہ تھا کہ صرف گھر میں رہے باہر نہ نکلے کٹھریوں بند کر دیتی جرمیوں میں سڑا دیتی جاروں میں دھوپ میں نہیں بیٹھنے دیتی یہ سب زیادتی ہے دھر میں کہیں بھی رہ سکتی ہے کوٹے میں آگن میں براندے میں سب میں جا سکتی ہے ہر کے کام نہیں پر سکتی ہے لیکن کام کرنا اچھا ہے کام کرنے سے غم کم ہوتا ہے کھالی بیٹھنے سے غم زیادہ ہوتا ہے کتنے زیادہ جہالت کر لہی ہے کہ ابھی ہماری طرف ایک عورت کو عدت میں مال نالا عورتوں نہیں مال نالا اسے گرمیم بند کر دیا اور دیمار ہو گئی تو کہہ جا کہ عدت میں علاج کرنا نہ جائیں عورتوں نہیں کہہ جائیں حالانکہ علاج جائد ہے سیمپل لینا جائد ہے نشن لگانا جائد ہے ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے نبض دیکھ سکتا ہے سمجھا کل کہتی بیماری ہو جس میں باہر جانا ہی پڑے گا ورنہ خطرناک بہن جائے گی بیماری تو باہر میں جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا مجموری میں جا بھی سکتی ہے مار ڈالا اس کو بیمار کو علاج بھی نہیں کرنے علاج کا میرے پاس ہاں ایک دل کہنے لگا میری سجی خالہ مجھے میں جانے رہی ہے بچوں سے پڑے کرا دیتی سب جاتی ہے یہ سب عورتوں کے مسئلے ہیں جائے لانا پردے کا عدت محلق سے کوئی قانون نہیں ہے پردہ اسلام میں جس سے عدت میں ہے اسی سے عدت کے علاوہ ہے اور جس سے پردہ عدت کے علاوہ نہیں اس سے عدت کی پردہ نہیں ہے پردہ اسلام میں ویسے ہی بھی ہے نا دس میں نہ ہو تبھی اور پردے کے معاملے میں ہی بہت زیادہ سکوے پرہجاری کی باتوں کو لادم نہیں بنا دینا چاہیے پردے کا معنی میں آپ کو بتا جاؤں پردہ یہ ہے کہ جسم کے اوپر کپڑے جو ہو وہ اتنے باریک نہ ہو کہ بدن کا رنگ ہلکتا ہو اتنے کائک کاؤں کے بدن کے اوھار محسوس ہوتے ہو پیر میں گھٹوں سے لے کر کے ہاتھ بغیرہ سب پورے طرح سہی ڈھکے ہوئے ہو تو پٹہ سہی سے پڑا ہوا ہو سر کے اوپر سینے بغیرہ گلے بغیرہ سب کو ڈھکے ہوئے ہو ضرورت کے چاند سہرہ ڈھک لیا جائے ضرورت نہ ہو تو کھولا جا سکتا ہے یہ پردہ ہو گیا کپڑے اگر سہی ہوں تو عورت جن سے پردہ اس کے سامنے بھی آ سکتی ہے بند ہونا ضروری نہیں یہ اکلام بند ہو کے بیٹھ جاؤ کپڑے ٹھیک ہونا ضروری ہے کپڑے اگر ٹھیک ہیں تو غیر محرم کے سامنے بھی آ سکتی ہے مدینہ شریف میں حضور کے زمانے میں مدینہ کی عورتیں مسجد میں نمات پرنے بھی آتی تھی ضرورت سے جاتی بھی تھی حدیث میں لکھا ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم پہچان نہیں پاتے تھے کہ وہ کون جارے ہیں یہ تھا بلکہ جنگ اوہد کے اندر مدینہ کی عورتوں نے زخنیوں کو پانی پلائے ہیں مشکانے پر رکھ کر کے پانی لائیں دھو کر کے زخنیوں کو پانی پلائیں تو پردے کے معاملے میں یہ کہ بلکل بند ہو جاؤ سامنے مت آؤ یہ ایک تقوی ہو سکتا ہے لیکن یہ پرد و واجب نہیں ہے کپڑے ٹھیک ہونا ضروری ہے غیر محرم کے سامنے اگر کپڑے ٹھیک ہیں تو برہ بنایا ضرورت آ سکتی ہے ضرورت کے لئے عزت میں نہ ہو تو خرطے باہر نکل سکتی ہے بلکہ بھی شرط نہیں ہے برکہ بھی ایک تقوی ہے اور آج کل کے تو بہت سے برکے جو ہیں میں نے یہ دیکھا ہے پہلے کے عورت نے لے کیا میں نے پہلے زمانے کی تو وہ برکے پہلے بہت کم تھے چادریں اورتی تھی کپڑے موٹے ہوتے تھے دھیلے ہوتے تھے تو بغیر برکے سے باپردہ رہتی اور اب بہت سے وہ بھی ہیں کہ جو برکہ پینکے بے پردہ پھرنے برکے میں بے پردہ ہیں نائک چل رہے ہیں پہشنے بے ملکے چل رہے ہیں سمجاب ہے تو سامنے آنا نہ آنا یہ ضروری نہیں بس یہ ہے کہ کپڑے ٹھیک ہو مدن سکھ کے ڈھکا ہوا ہو اتنا کافی حددت ہو جائے حددت کے علاوہ ہاں تکلی کوئی حد نہیں ہے پر حضیاری کوئی حد نہیں یہ بہت سے اوٹمینٹ ایکیم دستانے موزے پہلتی یہ کچھ ضروری نہیں پر حضیاری کہا سکتا ضروری نہیں یہ ہاتھ کا پنجا پیر کا کلبہ یہ پردہ میں شامل نہیں ایسا مظاہرہ نہیں کنا چاہیے جس سے لوگ سمجھے کہ اسلام بہت مصیبت ہے اللہ نے اپنے رسول کو مصیبت بنا کرنے میں جائے بلکہ ذہمت بنا کرنے میں رحمن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تم پر سمجھنی چاہتا ہے ہاں حوارہ جن بھی نہ ہو نہیائی بھی نہ ہو پیشن بھی نہ ہو سمجھنی چاہتا ہے عدد کے لیے الگ سے فاتحہ ہو رہی ہے یہ فاتحہ جو ہے یہ اپنے سنیوں کے مدد میں کوئی فرض و واجب نہیں ہے مہابی تو منع کرتے ہیں ناجاز کہتے ہیں اور سنی لوگ اس کو جائز کہتے ہیں مصاب پہتے ہیں کارے خیر کہتے ہیں لیکن فرض و واجب سننی بھی نہیں کہتے ہیں فرض تو پانچو ٹرین کی نماز ہے فرض تو رمضان کا روزہ ہے فرض تو مال کی زکاپ ہے فرض تو مردوں کے لیے یوے شراب ناجتماسوں گانوں ڈھولوازوں ناجاز کسی کے پیشنوں سے بچنا یہ فرض ہے فرض یہ جل سے جلوس بھی نہیں ہے فرض یہ باہر میں شریف بیار میں شریف بھی نہیں ہے یہ دیکولیشن سجادتے بھی فرض نہیں ہے فرض گھنڈے بھی نہیں ہے کہ سب کارے خیر اچھے کام ہیں اظہار محبت ہے اظہار عقیدت ہے اگر کوئی نہ بھی کرے لیکن جائد مانتا ہو تب بھی سننی ہے یاد و پاتیاں بھی فرض نہیں ہے مصاب ہے اسے برا نہ کرے اگر کوئی سفادیہ نہ بھی کرے تب بھی سننی ہے اور پاتیاں کے نام پر کرشانی ہونا چاہیے غریب لوگوں کو ڈھال لے کے فادیہ دلانے سے سننی علماء نے منع فرمایا ہے اسلام میں زکاة پرد ہے تو بھی صاحبہ نساب کو سپڑ نہیں ہے قربانی باجے بھے سپڑ نہیں ہے مالدار آدمی پر ہے صاحبہ نساب پر شرن مالدار پر سب کارسدر باجے بھے سپڑ نہیں ہے اسی پر ہے جو صاحبہ نساب یعنی کتنے خرچوں والے آئیتم تھے نوٹ کرو میری بات کتنے خرچوں والے آئتم تھے ان سب نے ہمارے اسلام میں غریبوں کو علاق کر دیا گیا نکاح سے غریب پر کوئی مطلب نہیں قربانی سے غریب پر کوئی مطلب نہیں حاج vidiq سے غریب پر کوئی مطلب نہیں حج کرنا فرد ہے مگر غریب سے کوئی مطلب نہیں اس سے فرد نہیں حج غریب کے اوپا ہے اس نے خرچوں والے کامسے غریبوں کو سب کوٰل قروع کر دیا گیا ہم نے نیازو ساتیہ کو اتنا لازم بنا دیا کیسے کرے بھاری ساتیا کرنا ہے کہ ذاکتی ہو رہی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنا موقعوں کرے نہ موقعوں نہ کرے اس کو برا نہ جائے پاتیاں کو برا نہ جائے اور پاتیاں کے رواد کو بڑھاؤ مست بہت پاتیاں ہوئی ہیں خرچوں والے رواد جتنے بڑھنے اس کی خریب آدمی کی مٹھی پلی دوگی خرچوں والے رواد ایسی رواد بڑھاؤ نمات پڑھنا ہے تحجت پڑھو اسرات پڑھو ابوابین پڑھو تذبی پڑھو ذکر کرو قرآن کی صلاوت کرو جن جو خرچوں والے کام نہیں ہیں ان کے روادوں کو بہاؤ اور جن کاموں میں خرچہ ہوتا ہے ان کے رواد کم کرو تاکہ قریب آدمی بھی چائن سے سننی بن کے رہ سکتا نہیں نہیں پاتھا نکال لہی ہو اورٹ یہاں نکال بھی عورت ہیں اور تبا ہم پرستی چل لہی ہے کہ دی بھی پاتھنا کا پاتھا کھانا مرد نہیں کھا سکتے پوری جہالت ہے دی بھی پاتھنا جیسے عورتوں کی وہ ایسے مردوں کی بھی ہیں حضور کی بیٹھی ہے نا وہ سب کے لیے بھی پاتھنا کا کھانا جو ہوگا اس کی پاتھیا جھکے ہوگی اس کو برطن دھک دیں گی پردہ کریں گی اب اس پاتھیا پردہ جو ہوتا ہے وہ بی بھی پاتھنا کا پردہ کھانے کے پردہ ہوگا وہ جو ہوتا ہے ایسا کرتی ہے کہ یہ کھانے رکھیں گی اور کہیں گے اس کو اس کی پاتھا ہے اس کو اس کی پاتھا ہے اس کو اس کی پاتھا ہے اور مولویوں کو پریشان کرتی ہے ایک مولوی صاحب پر حساب پروادی ہے ایت کا زندہ ایت کی نماز پر یاد دی انہوں نے کچھ لے گئی ہاتھ پا پاتھ ہاں انناک silly انہوں نے کہ میری پوڑ انہوں نے Journal مدل ہو گئی مسجد میں یہ ج jánek مہم د microbi انہوں نے کہہ امام ساحب لیٹ ہو گئے انہوں نے کہہ رکھانے ہساہر پاتھا ہے اچھا پاتھیا آعٹی بھی پاتھا اور اب بھی پاتھیا میں پتت طریق ہوں مسلمان ہے میں نے اپنی کتاب عرد پہن جاو ان کی اسلام ہے اس کو لکھ بھی آئے باتیں ہمیں اگر کچھ بھی یاد نہ ہو الحمدللہ پڑھ لوں بلو اللہ پڑھ لوں کو سکر تو بیچ میں آئے تر قرصی پڑھ لوں اول آخر دروش شریف پڑھ لوں تو کہہ تو یا اللہ اس کا ثباب فلا کی روح کو پہنچے یہ بات یہ ہوگی اس کے لئے ضرور نہیں ہے کہ اماموں کو پریشان کیا ہے بچوں کو توقع ہو کے تک تھی خانہ میں کھاپک سکتے فاتح جو سمجھا اور اس فاتح پر تک تھی کوئی کبھات نہیں ہے کسی قسم بھی اور یہ پوری فاتح ہو گئی سمجھا جائے مسلم میروں میں جاری دیکھو بھئیہ ہم تو چلے جائیں گے سکلیر کر گئے جائے رہے ہیں وہ سب ایک بات آپ کو بتا جائیں ہم ہم ہو یا آپ ہم تو چلے جائیں گے لیکن ہر ایک کے پاس موت کا فدشتہ بھی تو آئے گا ملک الموت ہم تو آئیت ہی چلے جائیں گے مولان نور محمد صاحب حسنی ہمیں یاد دیا آپ لوگوں سامنے خطاب کرنے کا موقع دیا ہمیں خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہو گئی اس کو معاف فرمائے کوئی گناہ ہو گیا اس کو معاف فرمائے اللہ بخشنے والا مہربان ہے لیکن موت کو یاد رکھو موت ٹالیمٹ ٹڑے گی یہ میلوں میں جانا میں نے سنایا غیر مسلموں تک میلوں میں مسلمان عورتیں جانے لگیں کیا ہو رہا یہ یہ رونے کی باتیں ہیں کیا ہو گیا میلے کوئی بھی ہوں جہاں مرد بلا ضرورت تو عورت کو گھر پر باہر نکل نہیں نہیں چاہیے جہاں ضرورت ضرورت سے نکلے اور یہ میلے خیلے یہ خریداریاں یہ مارکیٹنگ بغیرہ یہ کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ہاں پتی کا شہر نہ ہو گھر میں کوئی آدمی نہ ہو کوئی ضروری چیز ساکھ کھانا پینا لینے چلی جائے تو جائز ہے ہمارے اسلام میں کپڑے فٹ تھاپ ہوں اور جہاں ضرورت نہیں ہے مرد بغیرہ اہل آنے والے تو کیوں آپ لوگ پھڑتی ہیں ان کو سمجھائیے اور یہ تو میل آلوں میں جانا یہ بہت زیادہ بڑی دنیا داری ہے رونے کی باتیں ہیں خون کے آسے رونے کی باتیں ہیں ہم کہاں پہنچ گئے خالی فاتحہیں جلانے سے کام نہیں چلے گا خالی پوری حلوے مر پکانے سے کام نہیں چلے گا آپ کوچھتے ہوں خالی کھچڑے ملیزیں پکا کر کام کر جائے گا نہیں چلے گا بلکہ ہم کو اپنے بزرگوں جن کی امفاتحہ پڑتی ہیں ان کے نقشت سے نقشت قدم پر بھی چلنا پڑے گا ہماری زندگی ایسی ہو آخری بات لوٹ کر لو میری بینوں میری بیٹیوں میری ماں آخری بات لوٹ کر لو ہم کو زندگی ایسی گزارنا پڑے گی کہ ہمیں دیکھنے والا دیکھیں برس کے دیکھیں ہمیں عورتیں ہیں اور دنیا ہماری باتوں کو سنیں سننے کے بعد بہت سک کہنا پر جائے کہ مسلمانوں کی عورتیں اتنی اچھی ہیں ابھی بھی فاطمہ کی سکھی اچھی ہوں گی ابھی ایک نیک ہے صیبہ آشا بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک یہ نہیں کہ کردار تو ہوگئے بلکل سیطانی طریقہ ایکار ہوگئے غیر مسلموں کے جیسے حلدی کی رسمیں چل رہی ہیں مراتوں کے عشق بال ہو رہے ہیں میلوں میں گھون جا رہا ہے ابھی بھی فاطمہ کی پاتھیا ہو رہی ہیں میری باپ سے خور کرنا برا مت ماننا بڑی سمجھے بہت برا ہو رہا ہے پیار محبت سے تو رام کرو ہم بچلے جائیں گے ہمیں ذہن دیکھ جا رہے ہیں اور پورام ہمیں شیروشاری اگر اککم ہو جذباتی تقیر اککم ہو پیار محبت سے عورتوں کو سمجھائیں آپ لوگ یہ پھر کہہ رہا ہوں جگڑا مت کرنا سمجھانا اپنا کام ہے نہ مانے اپنے گھر اپنے گھر سمجھائیے آپ کنٹرل کرنے کوشش کیجئے سمجھا آپ اور لشنوں کو جہاں تک ہے قبول کیجئے چھوڑی بہت کمی بھی ہے تو اس کو نبھائیے جنہوں کو توڑیے مت جنہوں کو جوڑیے آپ اوروں کے دل توڑیں گی پھر آپ پر دل بھی توڑا جائے گا سلام اُت پر کے جس نے بے قصوں کی دست جیری کی سلام اُت پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اُت پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی یہ لڑکہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کو ایک مرتبہ ہو بولا ہوں اپنے گھر پر میں سمجھ سے جلدی بولا دے گا جلدی نہیں کہیں گیاتا نہیں میں نے کب کو بلا ہوئے میری شادی ہونے والی اس میں بولا ہوں میں نے کب ہے آپ کی شادی بولا امی دشتہ جون رہی ہیں امی دشتہ جون رہی ہیں جب بھو گئے بلا ہوں گا تو آپ اور ہم اتمانہ گری بات کا میں نے کہا بیٹا ہاں گا امی دشتہ جون رہی ہیں تمہاری شادی ہو گئی نہیں اب باکو بے جلدی ہو جائے امی نہیں ہون دن کی شادی تو لوگ وہاں کھڑے تھے وہ حضر وہ لہرہ صحیح گئے ماحول کو بدلی ہے یہ لوگوں کو مت دونی ہے تو اللہ کرے گا سو ہوا آخری بات کہہ جاؤں اللہ چاہتا ہے تو غریبوں کو چین سے نین کھلا بیتا ہے اللہ چاہتا ہے تو اللہ چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے جو غریبوں کھلا دیتا ہے اللہ چاہتا ہے جو غریبوں کھلا دیتا ہے اللہ چاہتا ہے مالداروں کو ایسی بیماری پیدا کر دیتا ہے تو وہ نہیں سب بکھا رہا ہے اب متانگیاں ختم ہو گئی اللہ چاہتا ہے باہر میری کتابوں کا اشتار لگا ہو گا میری کتابیں بھی آپ حاصل کر لیں تو وہیں پورے قیمتوں میں دیں گے وہ باکر کتابوں کو نشاندہ ہی کر دیں باہر کتابیں تو بہت ہے غلط پہنیاں انتیسلاں غلط پہنیاں انتیسلاں غلط پہنیاں انتیسلاں اور تم کی عددت کے مسائل چھوٹی سی کتابیں یہاں اور بھی کتابیں ہیں مسائلِ بیت ہے ہاں یہ کتاب ہے دین کی بنیاد آسانی پر دین میں کہاں کہاں آسانیہ دی رہی ہیں وہ خطہ اجازتے دی رہی ہیں یہ بہتین کتابوں آپ دھول لے لیں سمجھا آپ اب میں آیت کلاوت کی تھی اس کا ترجمہ کر دوں میرا آپ لوگوں کے چھوٹی کر دوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے قرآن شریف کے آیت میں نے پڑھی دی خطوے کے بعد اس کو فکر نہیں جائے آپ کھوٹ ہوا یہ تھا پہلے تفقیر کی تمہیز کرتے ہوں میں بتا دوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول تھی پاک بیویوں نے حضور سے کچھ آسائش طلب کی سہنے سہنے کھانے پینے میں براوانی ہو تو شالی ہو کچھ تندسی پتا ہے گھر میں رہتی تھی تب ایک مچھوئے ڈیل تھی تو بیویاں ایک بار حضور سے فرمائش کر رہتیں حضور کو یہ بات نہ پسند ہوئی اور ایک مہینے تک کسی بیوی سے بولے نہیں ایک مہینے کے بعد قرآن کی آیت حاضر ہوئی جو میں نے پڑھی ہوئی آپ قرآن شریف پڑھتے ہوگی اس میں یہ ڈھونڈ کر کے آپ دیکھ لینا یا ایوہاں نبی یقل ازبازکا انتن نا تردنا الدنیا تردنا الحیات الدنیا و دینتا اے نبی اپنی دیویوں سے فرماؤ کہ اگر تم دنیا کی زندگی کی آرائش چاہتی ہو ہاتھ بات چاہتی ہو اے نبی اپنی دیویوں سے فرماؤ اگر تم دنیا کی زندگی کی آرائش چاہتی ہو اس لیے پتہ ترہاں کہ اللہ کے رسول کہ گھر میں جو تندستی رہتی تھی وہ آپ کی مجبوری نہیں تھی بلکہ وہ آپ نے پسند کر رکھی تھی جہاں تندستی رہتی تھی تندستی رہتی تھی پسند تھی اور نہ آپ تو مقاطع تکانات کے کیوں فرماؤ رہے ہیں فرماؤ رہے ہیں آؤ میں تمہیں دے دن تو دے گا وہ جس کے پاس ہو میں دے دن تم کو آؤ بستاد قسم کے لوگوں نے اس کے معنی انکالتے ہیں تندستی کے حضور کے پاس ایسا نہیں ہے یہ حدیث شریف میں فرماتے ہیں یہ عائشہ تو لوسیتو 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 نایہ دیبالو ذات یہ عائشہ ہم چاہتے ہیں تو سونے کے سہار ہمارے ساتھ نلا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہمارے بدلی شریف کے عالی حضرت مولانا احمد رضاقہ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے مالک کونین ہیں وہ بات کچھ دکھتے نہیں مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں کل جہاں ملک اور جوتی روتی غزا خشکم کی طنات اللہ سلام فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں دے 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 لے لو موصل رے کنہ سرہاں جمیلہ اپنے میں تم سے علاق ہو جاؤں مطلب یا تو ہاتھ بات لے لو ایس و آرام لے لو یا مجھے لے لو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایس و آرام اور ہاتھ والے اور فرسلیٹر لے بہت کپڑوں پہ کپڑے 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 بنانے والے اور شوقین میداز ہوتے ہیں اور ہر وقت کتورے ہوتے ہیں یہ کھانا وہ کھانا اس میں مدہ زیادہ اس میں مدہ زیادہ ہر وقت دھانیسی میں لگا ہوا ہیں وہ لو اللہ کے رسول سے دور رہتی ہیں اور جو شابہ ہوتی ہیں وہ خدا کے رسول سے پریوئے ہیں انہا کے ویسے خدا نے دیا آیا تو وہ کھانے پینے 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 لے تو حرج نہیں ہے ایکلاب میں کوئی نجائز بھی نہیں یہ حرج کی حد ہوتی ہے ہستے آگے مت بہت لیمت کو مت دے میں تم سے علاقہ ہو جاؤ میں تم سے علاقہ ہو جاؤ میں تم تنت لن اللہ ورسولہ والدان الاخرہ اگر تم اللہ کو پسند کر دیو اس کے رسول کو اور آخرت کی جندگی کو پس سنو اِنَّ اللَّهَ عَضَّ لِلْمُوْسَنَاتِ مِنْكُنْ نَادِرًا عَبِيمًا تو اے نیری بیویو اللہ نے تم آدن تم میں سے نیکوں کے لیے بہت مارا عجر تیار کر رکھا ہے کہ آج جب نادل ہوئی تو حضور اب سے پہلے بیوی آیشہ صدیقہ کے پاک جائے اور فرمایا کہ آیشہ جلدی مت کرنا فیصلہ کرنے میں ماباپ سے پوچھے نا اور بات رکھی کہ مجھے چاہتی ہو کہ ایشہ آرام کو تو ایشہ آنگی آسفر اللہ ہم نے آپ سے پہ دیا تھا ایسا نہیں ہے ایشہ آرام کے پاس جسے آپ کو چھوڑ دیں گے تو الگ بات ہم نے ایک فرمایش کی تھی اب آپ کو چھوڑیں گے نہیں جیسے بھی رہے آپ کے ساتھ رہیں گے اِنِّ اَخْحَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں نے اللہ کو پہند کیا اس کے رسول کو پہند کیا سب بھی جو نہیں جواب دیں اب کوئی آپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئی اور تندستی اور پریشانی بداہر بزرتی رہی گھر میں اور صبر کرتی رہی آج ان ماؤں بہن ان ماؤں کا جو پوری امت کی ماں ہیں حضور کی بینیاں ان کے مرتبے کا یہ عالم ہے کہ حضرت امام اہلِ سنت مولانا احمد رضا کا بجل بھی فرماتے ہیں اہلِ اسلام کی مادرانِ شفیق اہلِ اسلام کی مادرانِ شفیق بانوانِ سہارب پہ لاکھوں سلام جلوگیانِ بیت الشرف پر درود پر بگیانِ حفت پہ لاکھوں سلام جنہ نوح القدب سے اجازت نہ جائیں ان سراد کی اسمت پہ لاکھوں سلام سگھی ماں پہلی ماں کہا پہ امنو اماں گزارِ نفاقت پہ لاکھوں سلام بنتِ صدیق حارام جانِ نبی بنتِ صدیق حارام جانِ نبی اس حریمِ براہت پہ لاکھوں سلام بارہا اے صبح ہنچہا اے قدس اہلِ بیتِ نبوت پہ لاکھوں سلام سمجھا میں آپ کے خدمت سے جا رہا ہوں یعوید لے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ آج کی میری یہ گفتگو آپ نے جو سنی آپ اوروں کو بھی سنوائیں گی اور سنوا کر کے ماہور کو بدلنے کی جگہوں انسان کا کام ہے کوشش کرنے دنیا بہت دور جا رہی ہے آپ کوشش کیجئے ایک بات یہ ہے کہ میں نے جو نیاز پاتیا کے سالوں سے کہا تھا بائیسانی میں نیاز پاتوں کو منع کیا ہے تلکہ میں نے مقصود سے صرف یہی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ پاتیاوں کے وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں غریب لوگ خدا لے بہت زیادہ خرچیں نہ ہو سمجھے آپ چھوٹی سی بات ہو جائے رہی ایک نیاز چلا ہے کہ وہ چالیس دن کے بعد چلیس میں ہو جاتا ہے پھر رو نکالنے کے لئے ایک پاتیا اور ہوتی ہے رو نکالنے کے کچھ شہروں کی اللہ یہاں ہم نے پتہ ہے تو خرچوں والے نیاز کم ہو تاکہ غریب آدمیوں کو دکت نہ ہو اسلام مذہب غریبوں کا بھی ہے اسلام مذہب مالدہ رکھا فرماتے ہیں پاتیا اور اس کے لئے شرح سے کوئی مطالبہ نہیں یعنی شریعت اسلامیہ میں پاتیا ہیں فرض و واجب نہیں لادم و ضرور نہیں بلکہ مستعب ہیں کارے خیرے اچھے کام ہیں پرس تو پانچو تین کی نماز ہے رمضان کا روضہ ہے مال کی زکاة ہے بیویوں کے لئے شوہر کی فرما برداری ہے شوہر کے لئے بیویوں کو خیال لکھنا ہے ان کو تم کو تقریب دینے سے بچانا ہے اب آپ کی فرما برداری ہے گانے بجانے جھول نماسے بھیجے بھیجے ناچ بانے ناچ بانے جو اسے آپ سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور میرے کہنے میں جو کل بھولتیوں کو معاف فرمائے اور ایک مجلس کے اندر کوئی خلاف کسارا کام ہو گیا ہو میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو معاف فرمائے استقلاللہ ایک بات سب لو دھیرے دھیرے پڑھنے میں رہے ساتھ استقلاللہ ربی من کل ضم وطوب الہ جب دم باقیوں یا اللہ دب دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقی